السلام علیکم خاص طور پر نمی اور دسلن کے وہ سٹوڈنٹ جو فیڈرل بورڈ کے ساتھ اگزیم دینا چاہ رہے ہیں اس سال دوہزار چوبیس میں ان کے لیے بہت اہم ہدایات ہیں جو اس سال ہمارے پاس فیڈرل بورڈ نے کچھ چینجز کی ہیں تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کی رول نمبر سلیپس کے حوالے سے ہے امید ہے آپ لوگوں کو رول نمبر سلیپس مل گئی ہوں گی اگر آپ کو رول نمبر سلیپس نہیں ملی تو آپ اپنے سکول یا اس کے علاوہ جو ایف بی آئی ایس ای کے دفتر ہیں ان سے تازہ ترین معلومات کر سکتے ہیں اس صورت میں سب سے امپارٹنٹ اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس سال جو آپ لوگوں کو رول نمبر سلیپس دی گئی ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس کا جو آپ کے پاس رائٹ کارنر ہے اس پہ ایک کیو آر کورڈ دیا گیا ہے یہ جو کیو آر کورڈ ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کیو آر کورڈ کے ذریعے سے آپ کے چاہے تھیوری کے پیپرز ہوں گے یا پریکٹیٹال کی پیپرز ہوں گے ان کی اٹینڈنس لگے گی تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کیو آر کورڈ پر آپ کچھ لکھیں نہیں یا اس کے علاوہ اس کو خراب نہ کریں یا اس کی سی آئی پھیل پھیلنی نہیں چاہیے کیونکہ اگر اس کیو آر کورڈ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی وجہ سے آپ کی اٹینڈنس اور اس میں دوسری چیزوں میں پرابلم آ سکتا ہے اس کے علاوہ اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ اس رول نمبر سلیپ کے آپ دو یا تین کاپیاں اپنے ساتھ رکھیں اگر خدا نخواستہ اوریجنل جو آپ کی رول نمبر سلیپ ہے اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے اس کا کیو آر کورڈ خراب ہو جاتا ہے یا کیو آر کورڈ کی سی آئی پھیلتی ہے تو آپ اس صورت میں یہ جو آپ کی فوٹو کاپی ہوگی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہتر ہوگا کہ جو آپ کو رول نمبر سلیپ دی گئی ہے اس کو فولڈ بھی نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس دفعہ جو آپ لوگوں کے عملی امتحانات ہیں پریکٹیکل اگزیم جنہیں ہم کہتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کے تھیوری کے سارے پیپر ہو جاتے تھے تو اس کے بعد آپ کے جو عملی امتحان یا پریکٹیکل کے پیپر شروع ہوتے تھے لیکن اس دفعہ اگر آپ اپنی جو رول نمبر سلیپ ہے اس کے اوپر دیکھیں جس کے اندر آپ کے سارے پیپرز اور جس میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں کی ڈیٹیلز دی گئی ہے ان کا آپ کو سکیجول بھی بتا دیا گیا ہے تو اس میں آپ کے جو عملی امتحان ہیں وہ اس دفعہ تھیوری کے درمیان تھیوری کے پیپرز کے درمیان میں ہونے ہیں تو اس لیے اس سلسلے میں آپ نے محتاط رہنے ہیں اور آپ کی رول نمبر پر جو بھی آپ کا سکیجول دیا گیا ہے اسی سکیجول پر سختی سے عمل کرنے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پرانے سٹوڈنٹ بتائیں کہ آپ کا جو پریکٹیکل کے پیپر ہیں وہ آخر میں ہوں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ پریکٹیکل پیپرز جو ہیں اس دفعہ تھیوری پیپرز کے درمیان میں ہونے ہیں تو اس لیے اس چیز کو خیال رکھیں اور اس سلسلے میں کسی کی بار نہ سنیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلاس کے جو اور طالبین میں ہیں ان کے جو خاص طور پر پریکٹیکل پیپرز ہیں ان کی ڈیٹ تبدیل ہو تو اس چیز کا بھی خیال رکھئے گا کہ یہ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے آپ کے جو ایک ہی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں وہ مختلف چونکہ گروپس ہوتے ہیں جب آپ پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ پوری کلاس کا ایک ہی دن عملی امتحان ہو امید ہے آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گے اور انشاءاللہ آپ کے پیپرز اچھے ہوں گے اس لیے خاص طور پر یہ جو آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور ان احتیاط پر عمل کرنے ہیں